کہ ٹیروریزم ہے کیا ٹیروریزم کو آپ کو سمجھنا پڑے گا ٹیروریزم کا مطلب ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کے اندر نفرت بھری پڑی ہے کہ وہ دوسرے کسی آئیڈیولوجی کے مینیفیسٹیشن کو برداست نہیں کر پاتا اور وہ چکی اس کو برداست نہیں کر پاتا تو اس کو وہ وائلنٹ روپ سے مٹانا چاہتا یا ہٹانا چاہتا ہے بیکاوز ٹیروریزم کا تو یوز تب ہی نورملی ہوتا ہے جب کوئی وائلنٹ ایکٹیوٹی ہو اگر وائلنٹ ایکٹیوٹی نہیں ہو تو پھر ٹیروریزم نورملی ورڈ یوز نہیں ہوتا جیسے ہیٹ فول سپیچ ہے اس کے لیے ٹیروریزم ٹائپ کے ورڈ یوز نہیں ہوتے ہیں تو کیوں ہے یہ یہ ہیٹریڈ ہے یا یہ اس دماغ ایسے کسی آدمی کا دماغ اتنا سنسٹیف بنا دینا کی وہ پلوریلٹی کو ڈائیورسٹی کو دوسرے آئیڈیولوجیز کو اگر وہ برداست نہ کر پائے اور اس کو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ صرف اگر آمس ان امیونیشن رکھے تو پھر اس طریقے کے جو تنظیمیں ہیں یا اس طریقے کی جو آرگنائزیشن ہیں ان کا جنم ہوتا ہے اور پاکستان نے اس آئیڈیولوجی کو انفرچنٹلی پچھے چالیس پچاس سالوں میں بہت زیادہ پشپت پللویت کیا بہت زیادہ اس کو فروغ دیا ہے and that's why it's time کی پاکستان جو ہے اس کو اگر ٹیروریزم سے کاؤنٹر کرنا ہے تو it does not need arms it does not need tank it does not need f16 f18 f20 جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمیں تو ٹیروریزم سے لڑنا ہے تو ہمیں اتیار دیجئے آپ کو ٹیروریزم سے اگر لڑنا ہے تو آپ اپنے سکول کی کتابوں کو watch کیجئے آپ اپنے آپ کے دوسرے جو اس طریقے کے unregulated educational سنستائیں ہیں جہاں پہ کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے کچھ بھی بولا جا رہا ہے آپ اس کو check نہیں کر رہے ہیں وہاں ہے root cause کیونکہ ٹیروریزم کوئی انسان کو مارنے سے ٹیروریزم کسی ٹیروریزم کو مارنے سے ٹیروریزم نہیں بند ہوگا ٹیروریزم بند ہوگا اس root cause کو address کرنے پہ ایک طریقہ یہ ہے کہ root cause جہاں سے آ رہی ہے وہ address کرے دوسرا یہ ہے کہ جو اسے affect ہو رہا ہے وہ rules کرے جیسے انڈیا ٹیروریزم کا victim ہے تو انڈیا کے پاس کیا طریقہ ہے کہ financial resources کو بند کر دیں انڈیا کے پاس کیا طریقہ ہے کہ جمین مہیاں نہ کرائیں لیکن اگر پاکستان ٹیروریزم کو support کر رہا ہے تو اس کو ٹیروریزم کا victim سے اپنے کو بچانے کے لیے اس ideology کو روکنا ہوگا it's a fight of ideologies پاکستان کو دو چیز سمجھانی ہے اپنے عوام کو coexistence اور peaceful coexistence اور یہ کہ ہماری heritage انڈیا heritage ہے اگر آپ مجھے سمجھ دیں میں آپ کے لیے ترکی کا constitution اگر آپ بولیں گی نا تو میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ ترکس ان کو کیا آپ اپنا وہ مانتے ہیں کہ ہمارے heroes ہیں ترکس ان کا constitution کیا کہتا ہے اپنے بارے میں اور آپ کا constitution کیا کہتا ہے آپ اس کو ہی compare کر کے سیکھ لیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں affirming the eternal existence of the Turkish motherland Turkish motherland Islamic motherland نہیں کہہ رہے اور ان کے constitution کا نام بھی Republic of Turkey ہے affirming the eternal existence of the Turkish motherland and nation and the indivisible unity of the sublime Turkish state this constitution in line with the concept of nationalism introduced by the founder of the Republic of Turkey Ataturk the immortal leader of the unrivaled hero and his reforms and principles اب آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ nationalism کی بات کہہ رہے ہیں اندوستان کا جو مسلمان ہے یا پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ اس کو nationalism پسند نہیں آتا ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم nationalism کی بات کر رہے ہیں ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ترکیش identity ہے وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہماری اسلامی identity یا مسلم identity ہے تو آپ ترکوں سے ہی سیکھ لیں اب اگر آپ اس کا دوسرا پیڑا گھا پڑھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اتنا انٹرسٹنگ بات لکھ رہے ہیں آپ پہلے دیکھیں ان کے سٹیٹ کا نام کیا ہے the state of Turkey is a republic article 2 the republic of Turkey is a democratic secular and social state governed by rule of law within the notions of public peace national solidarity and justice respecting human rights بلا 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 وہ کہہ رہے ہم secular ہیں آپ ترکیوں کو گلے لگا رہے ہو کم سے کم ان کی اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ترکی ایک اسلامی state ہو کر کہ develop ہو رہا ہے تو آپ غلط کہہ رہے ہو کیونکہ ترکی اپنے آپ کو اسلامی state نہیں کہہ رہا ہے ترکی اپنے آپ کو اسلامی state نہیں کہہ رہا ہے ترکی اپنے آپ کو اسلامی لینڈ نہیں مانتا میں جب سنٹرل ایشیا میں تھا آرزو جی یعنی کہ میں نے کافی سمجھ یوروپ اور جرمنی میں بتایا لیکن سنٹرل ایشیا میں میں آٹ پلس میں نے رہا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پاپیلیشن کزاکستان کا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہماری پاپیلیشن میں اسلامی جرور ہے بٹ یہ لینڈ اسلامی نہیں ہے ایٹس اے نومیڈ ایٹس اے نومیڈ پیپل لینڈ ایٹس اے کزاک لینڈ ایٹس اے ٹرکیش لینڈ آپ کے یہاں پہ وہ اسلام کو اپنانے کے ساتھ اللہ پہ وشاہ سے آپ جائیں لیکن اس زمین کو جب آپ چینج کرتے ہو آپ حولی پہ بین لگا دو گے آپ اپنی بھاشاؤں پہ بین لگا دو گے آپ یہ ریلیشن تھوڑے ہیں تو آپ ترکوں سے سیکھ لو کم سے کم یار آپ جا کر کے آپ عربوں سے سیکھ لو کم سے کم تو یہی ہے اسی لیے وہ ٹیرریزم اسی لیے آ رہا ہے ٹیرریزم کا سیمپل مطلب ہے کہ تو کٹ انڈیا بائی تو کل انڈیا بائی تھاؤزنڈ کٹ یہ ہے ٹیرریزم کیسے دیں گے وہ تھاؤزنڈ کٹ ریگولر فورسز تو نہیں دیں گی جب تک آپ کی یہ ایڈیولوجی ہوگی کہ ہمیں انڈیا کو ڈسٹرائی کرنا ہے آپ کے پاس اتنے میکنیزم نہیں ہے تو پھر یہ جو تھاؤزنڈ کٹ تو انڈیا جو ہے تھاؤزنڈ بلیٹ انڈیا تھو تھاؤزنڈ کٹ یہ کیسے ہوگا وہ ہزار کٹ کون لگائے گا آرمی تو نہیں لگائے گی وہ ہزار کٹ تو پھر آپ کو ایسے تنظیمیں چاہیے ہوں گی تو وہ ہے تھیوری میں آپ کو بدلنا پڑے گا ٹیرریزٹوں کو ادھر مار دینے سے ادھر مار دینے سے نہیں ہوگا تالیبان سے آپ کیسے لڑو گے جب تک آپ خود سیکیولر نہیں ہوگے اگر آپ اسلامیک سٹیٹ ہے تو آپ پھر دوسرے اسلامیک سٹیٹ سے کیسے لڑو وہ دونوں تو ایک ہی پرپس کے لیے جارو وہ بھی چاہیے شریعہ لائیں آپ کا بھی پرپس ہونا چاہیے تا شریعہ لائیں تو it's a theoretical disaster آپ کی country میں theories کی اتنی بھرمار contradicting اور conflicting theories کی جس سے کی جنتہ ہی confused ہے کہ وہ کون ہے اور اسی لیے آپ کا کوئی constitutional فنکشنری کام ہی نہیں کرتا because of the theoretical disaster بلکل صحیح لیکن سر ظاہر ہے کہ 75 years سے تو لوگوں کو یہی سکھایا پڑھایا گیا ہے ہم تو پاکستان بنائے اس بیس کے اوپر تا کہ اسلامی country بنا رہے ہیں ہم secular نہیں ہیں ہم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اب 75 years کے بعد بدلنا بہت مشکل ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ change کر پائیں گے لیکن پھر بھی اس وقت جس طرح کا pressure آ رہا ہے چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو چاہے امریکہ کی طرف سے ہو یا باقی دنیا کی طرف سے ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کر پائیں گے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو different گروپ بنے ہیں ٹررزم کے لیے جو گروپ تیار ہوئے میں یہاں پہ چاہے ان کا کچھ بھی نام ہو جنہوں نے بنایا ہے پاکستان کے اندر جنہوں نے بنایا ہے اگر وہ لوگ کنٹرول کریں گے کیا یہ کوشش کریں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان بورڈر کی طرف سے جس طرح کے ٹیکس ہو رہے ہیں اسے تو فیلال صرف پاکستان کا نقصان ہے نہیں کر سکتے یہ فرانکسٹین مونسٹر ہے آپ بنا تو دیئے اب یہ ایسا جن ہے جو آپ سے بوتل میں نہیں جائے گا اس کا قارن کیا ہے کہ آپ نے جس ایڈیولوجی کے نام پہ ان کو بنایا اب وہ آپ سے کہہ رہے کہ ہم اس ایڈیولوجی کو آپ سے بہتر چلا کے دکھائیں گے اب آپ بتائیے کہ آپ ہم سے کہہ رہی ہو کہ اب شیخ جی ہم آپ کو ایک اسلام ملک دیں گے لیکن آپ اسلام ملک طریقے سے چل نہیں رہے ہو کس اسلام ملک میں ترکیز کی سیکیولر کانسٹیوشن ہے وہ اسلام نہیں ہے وہ کانسٹیوشن جو اسلام ہے ایسے ایک کانسٹیوشن کا نام بتا دیجئے جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہو نہیں ہو رہا ہے عربیہ میں ایلیکشن ہوتا ہے سعودیہ میں ایلیکشن ہوتا ہے ایلیکشن ہوتا ہے کتر میں ہوتا ہے اومان میں ہوتا ہے ہوتا ہے ترکی میں ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیکیولر کانسٹیوشن ہے سیکیولر ریزم کا مطلب سمجھ دیجئے ڈیموکرسی کیسے آئی اگر آپ کو ڈیموکرسی کو ہٹایا تو آپ نے کہا ایلیکشن کو ہٹانے کی جو پروسیجر تھی آپ نے کہا یہ تو گنای کی سکتا کھڑا ہونا چاہیے تھا اگر آپ ایلیکشن کی اتنے فیور میں ہو then you should have sided with the ڈیموکرسی but you sided with the ڈالی پاکستان is basically قرآن holy قرآن بہت اچھی بات ہے آپ اس میں ڈیموکرسی کہاں ڈھونڈ رہے ہو constitution میں جب آپ جس کو constitution کہہ ڈیموکرسی نہیں ہے وہاں عمریت کی ویوستہ دی گئی ہے تو وہاں سے عمریت ہی آئے گی برانا بھی ریاست مدینہ چاہتے ہو تو آپ یہ جو confusion کی constitution بھی ہے اور قرآن بھی ہے قرآن اور constitution ایک ساتھ کو exist نہیں کر سکتے کیونکہ constitution مجید میں تب آتا ہے جس کو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں بہت بار وہ غلط سمجھ دیتے secular سمجھتے ریلیجیس neutrality of the state دوسرے پرکار کا ہے جو آپ چاہیے ہوتا ہے بیس ابراہمک فیتھ ہے اس میں politics اور society اور ریلیجن اور spirituality سب مکس ہوتا ہے تو جب آپ اس میں سے politics نکال لیتی ہیں ریلیجیس ٹیکس میں سے تو جو politics نکالتا اس کو secular کہتے ہے اور جو politics نکلنے کے بعد جو کتاب بنتی ہے اس کو constitution کہتے ہے تو آپ اپنا اور جب constitution بن جاتا ہے تو supreme document of the land ہوتا ہے اس سے ہر document نیچے ہوتا ہے تو یہ بات نہیں سمجھ میں آرہی ہے آپ کیسے لوگوں کو آپ کیسے ٹیکل کروگے بم ماروگے آپ نے پہلے ٹی ٹی پی بنائی پہلے ٹالیبان بنایا پہلے پاکستان چپٹر بنا ان کو kill کرنے کے لئے اپنے سواک نے لوگوں کو مارا کہ یہ تو ٹالیبان بن گیا ان کو مارو ارے اس ideology سے لڑے نا آپ کو پنجابی ہو سکتا ہے کوئی سرائکی ہو سکتا ہے کوئی بلوچ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی مسربان بننا ہے تو یہ ساری identity کو ختم کر دو تو plurality سیکھیں plurality کا مطلب کئی بھگوان exist کر سکتے ہیں کئی طرح کی جو وہ spirituality exist کر سکتا ہے یہ land Indian بہت اچھا ریاست ہے ہمیں کوئی اس سے نہیں ہے لیکن جیسے کزاکستان کے لوگ نہیں کہتے ہمیں ریاست مدینہ بنانا ہے ٹرکی کا لوگ چاہتے ہے الیکشن سے ڈیموکرسی نہیں آتی ہے دیموکرسی سر یہ جی جی لیکن سر عمران خان نہیں ہے خیر ریاست مدینہ چورن عمران خان نے بیچ تو ہمارے جتنے بھی politicians یا پرائم منسٹرز آئیں وہ چاہے کوئی بھی ہو چاہے ظلفکار علی بھٹو سے لے پر چھوڑ دیتے ہیں تو میرے خیال سے پاکستان اس کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی گئی ساری چیزوں کو سالوں لگے گی اتنے سالوں انتظار کون کرے گا اتنے سال جو بیچ میں کوئی نقصان اگر ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا آپ کے خیال سے دونوں بڑی کنٹریز اس وقت ایشیا میں جو ہے وہ انڈیا ہے اور زاہر ہے تو یہ دونوں ملکہ کیا policy لا سکتے ہیں یا کیا کر سکتے جس چیز کو جلدی کٹرول کیا جا سکتے بڑھا دیجئے آپ کو چونکہ پاکستان کچھ economic activity تو لیے امریکہ نے پہلے آپ کو اپنا الائی بنایا کمیونیزم سے لڑنے کے لیے حالت کہ آپ نے ان کو دھوکا دیا کیونکہ آپ انڈیا سے لڑنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوگیا آپ کو ملے پیسے ملے تو یعنی کہ انہوں نے تیرونیزم کو کرنے کے لیے امریکہ نے کیا اس کے بعد رشیہ آ گیا پھر سے کہانی ہو گئی آپ کو ٹیرونیزم کو انکریج کرنے کے لیے اب دنیا نے آپ کے جو ریسورس اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا ہے جنگی گلوبل فنانشل آرکیٹیکچر جو ہے تو آئی ایم اف آپ کو پیسہ نہیں دے رہا آئی ایم یہ جو لوگ ہیں ان کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا اب یہ آپ کے قبضے سے نکل چکے ہیں یہ سماج میں انٹری کر گئے ہیں تو جب آپ کی سٹیٹ کے پاس اگر اپنے لوگ ویسے بھی ہے ریٹ آف دے سٹیٹ تو چکا ہے امران کان کے پروٹیس چلتے چلتے تو بہت اچھا کیونکہ کوئی بھی ایسی پولیسی تو بنائی نہیں جا سکتی جس ہنڈی پرسنٹ کنفرم ہو کہ یہ ہی ریسلٹ آئے گا پاکستان کو فنانشل ریسورسز سکینٹ کرائیے ان کو یہ احساس دلائیے کہ پیسہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے چونکہ پیسہ سوسائٹیز میں جو کنسٹرکٹیو لوگ ہیں وہ زیادہ حاوی ہو جائیں گے دوسرا انڈیا کا کام یہ ہے کہ جو دیمارکیٹک فورسز ہیں پاکستان میں ان کو انڈیا سپورٹ کریں ان کو انڈیا ہاں دیں ہاں ہم آپ کا سپورٹ کریں گے یہ دو فنانشل اور دیمارکیس چونکہ یہ جو دیکھیں یہ انڈیا امریکہ کا جوائنٹ کلیبریشن مت سمجھئے یہ کلیبریشن ہے انسانیت کا جو ایک فری ورڈ چاہتا ہے جو کھلا سمات چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جس کو جو ماننا ہے جس کو جیسے اپنے جیون کو جینا ہے وہ جی سکے کوئی اس کو بتانے انڈیا کو امریکہ نے یہ بیٹن دھیرے سے پاس کر دیا ہے کہ 21 22 23 24 ست آپ کی ہے global leadership کے لئے آپ تیار ہو جائیے تو پاکستان سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے پاکستان سے نہیں لڑنا پاکستان کی جنت بہت اچھی ہے پاکستان میں ایسی فورس جو ان کی پاکستان کو کوئی ایسی آم سے ریمینیشن نہیں مل رہا ہے جو کی لوگوں میں فیلٹریٹ کر سکے اور اس کے بات ان کے پاس اتنے فیرنانشل میس نہ ہو آرمی کے پاس کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو بھی اس طرح کے اپنے دلٹی جو کرنے کے لئے کر سکے لیکن سر اس میں جیسے میں نے پہلے کہ بہت ٹائم لگے گا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک ویک کا یا دو ویک کوئی پلان ہے اور اس کو اگ دم سے ایمپلیمنٹ کیا جا سکے ٹائم تو لگے گا تو جب تک یہ پورا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آپ کے خیال سے اندوستان پاکستان آپ میں بات نہیں کریں گے کسی قسم کی آپ آپ میں جیسے کھوٹی میٹنگز ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو وہ نہیں چلے گا جو بار اور آپ کیا سے کہا جاتا ہے جب تک یہ نہیں شاید بہت جلدی بن گئے لیکن ان کو کنٹرول کارنا وہ مزاک نہیں ہے وہ کافی سیریس چیز ہے اور اس میں بہت ٹائم لگے گا ہاں وہ تو کم سے کم پان تین چار جنریشن لگ جائیں گے ایسی آرزو جی میں آپ سے بتاؤ میں نے کہیں پاکستانی بیچ دیر دو مینے سے میں بہت ایکٹیو رہا ہوں پر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ انڈیا کے لئے ابھی پاکستان سے دوستی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان تیار نہیں ہے اس کے لئے اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی ہر درشتی کون اسلام سے شروع ہوتی ہے اسلام پر ختم مجھا دی اس کے علاوہ کچھ ان کو بتایا ہی نہیں گیا ہے میں ینگ بچوں سے کام کرتا ہوں میں ان کے بارے میں بتا رہا ان کو کچھ بتایا ہی نہیں گیا ہے ان کی پاکستان سے دوستی ہو جائے تو بھی ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہے لیکن پاکستان اگر انڈیا کے کچھ ایسے فورس سے مل جاتا ہے تو پھر ہمارے لئے بہت خطر ہو جائے گے تو پاکستان کو ایک پروس جس اوپن مائنڈیڈنس سے گزرنا ہوگا اپنی ایڈنٹی کو ریکنائز کرنا ہوگا تب ہی انڈیا جا کیا کریں ہم کس سے بات کر لیں گے کیونکہ ہوگا یہ آپ ایک پرٹکس اتنی ہوگی کہ اگر آپ ایک گروپ سے ہاتھ میں آنے جا رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے وہ بات تو نہیں یہ کچھ بھی بتائیں گے تو پبلک یقین کر لے گی تو یہ narrative indians کے mind میں ہے کہ شاید پبلک نہیں چاہتی پبلک سے پوچھ کب کام کی ہے پاکستان کی ایجنسیز نے یا پاکستان کی آرمی نے یا even گورنمنٹ نے ان کو تو جو کرنا ہوتا یہ کر رہے ہوتا ہیں انہوں نے کوئی پوچھ کے trade بن کی تھی یا پوچھ کے کوئی قسم کرتے ہیں تو یہ چیز پبلک کے اوپر پاکستان بیچاری بلکل کچھ نہیں جانتی اور وہ تو کچھ بھی بول رہی ہوتی جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہی وہ آگے کہہ دیتے ہیں پھر بھی یہ ہو سکتا کہ میں پاکستان کی پبلک کو نہیں جانتا لیکن دیکھیں ایسا ہے نا کہ پاکستان کا وجود انٹی انڈیا ہے یہ تو کوئی بھی بیسک آدمی سمجھتا ہوگا جو پاکستان پاکستان کو ایس یا سپیار کرتی ہے میں دھرتی سے پیار کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پاکستان سے پیار کرتی ہے نا وہ اس سپریٹیزم کو ختم نہیں ہونے دے گی two nation theory پاکستان means two nation theory کو جب تک جسے کہ لیجے encourage کیا جائے جائے تب تک پاکستان اور ہندوستان کی دوستی نہیں ہو سکتی جس دن two nation theory ختم ہو گئی پاکستان is a political entity india accept کر چکا ہے india کبھی نہیں کہتا کہ ہم پاکستان کے political existence کو نہیں مانتے india بس اتنا کہتا ہے کہ پاکستان culturally ہمارا part تھا ایک سمیں ہماری identity یہاں سے flow ہوتی ہے یہ ہمارے لوگ ہیں ہم لوگ culturally united politically divided हम accept کرتے پاکستان ایک independent state हम accept کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہ ہم ہم سے ہماری identity flow ہوا ہے تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کو چھوڑنے کے لئے لوگ تیار ہیں کتنے لوگ اگر آپ ووٹنگ کرا لیں پاکستان میں جو یہ کہنے کو تیار ہے سب سے پہلے میں کہتی بھی رہتی ہوں میرا خیال ہے یہ بلکل ایک fraud تھا two nation تیوری والا اور کم سے کب میں اس کو نہیں مانتی لیکن بہت لوگ آپ کو ملیں گے جو شاید یہ بات سوچتے ہوں گے اس بات کو مانتے ہوں گے لیکن کتنے لوگ بول پائیں گے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتے میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا سکتے سکتے